نیسٹ سکول سسٹم آن لائن کلاسز سیشن دیر سٹوڈنٹ لیسے سٹارٹ لیکچر آوزباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے میں اپنا لیکچر شروع کرتی ہوں آپ بھی جب بھی کوئی کام کیا کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام بھی آ کریں یعنی کہ بسم اللہ آوزباللہ اور بسم اللہ یعنی کہ تاؤز اور تسمیہ مست پڑھا کریں تاؤز اور تسمیہ پڑھیں تاکہ آپ کے ہر کام میں آپ کو کرنے میں آسانی ہو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کام شروع کیا کریں جی بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بلکل سیف ہوں گے اور اچھے کام کر رہے ہوں گے آج کی اچھی بات یہی ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے جیسا کہ پہلے میں بتاتی رہی ہوں اور اس پر میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے تو اسی طرح آج پہ میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی نماز لازمی پڑھنی ہے کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے آپ پر فرض ہے نماز آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پر نماز فرض ہے اور نماز کا سوال ہمارے سے سب سے پہلا سوال ہوگا مرنے کے بعد جانتے ہیں آپ تو اس لئے اچھے بچوں کی طرح اپنی پیرنٹس کا کہنا مانتے ہوئے اپنے بڑوں کی بات مانتے ہوئے ان کا عدب کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی نماز کا پروٹین بنانی ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے فارق تو آپ لوگ ہیں آج کل گوروں میں تو اس ٹائم کو آپ زیادہ نہ کریں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے نماز کے دوران آپ باتیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کریں اور ہمارے سکول کھل جائیں یہ جو آفات آئی ہوئے ہمارے پر اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے اور ہماری مشکلیں آسان کر دیں ہمارے آفات ہمارے سب دور کر دیں ہمیں معاف کر دیں اللہ تعالیٰ سے موفی مانگنے چاہیے توبہ کرنے چاہیے اور اپنی نماز کی پانچ وقت کی نماز کو اپنی عادت بنا لیں آپ بڑے ہو گئے ہیں سمجھدار ہیں آپ لوگ تو اس لیے آپ پر نماز بھی فرض ہو گئی ہے جو بچہ نماز نہیں پڑتا تو اللہ تعالیٰ نراض ہو جاتے ہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ نراض ہو کے یہ نہیں کرتے اس کو مطلب سزا نہیں دیتے لیکن آپ کو پھر ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں کرنا پڑے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کسی چیز کی بھی تو آپ نے اپنی نماز کی عادت کو پکا بنا لیں ٹھیک ہے نا اب ہم آج جو ریڈنگ کر رہے ہیں وہ ہمارا لاست پیرا ہوگا یعنی کہ اس پیج پہ سیونٹین پیج پہ لاست پیرا گراف ہے لاست سری لائنز اور اس کے ساتھ اگلا پیج بھی ہوگا ٹھیک ہے نا یہ پیج نمبر ایٹین چلیں اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ ہے ہماری مسلم اچھا میری ایک اور بات ریڈنگ سے پہلے مجھے ایک بات اولاد آگئی کہ آپ کو بھی سمجھا دوں کہ جب میں ریڈنگ کرتی ہوں نا بیٹا آپ لوگ اس کو غور سے سنا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اپنی بکس ساتھ رکھ کے بیٹا گئے بلکہ مست ہے جب میں ریڈنگ کر رہی ہوں تو آپ بھی اپنی بکس کھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں جو لفظ آپ کو پڑھنے میں مشکل لگ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے میری ریڈنگ سنیں ہو تاکہ آپ کو مشکل دور ہو جائے آپ کی آپ ریڈنگ اچھے سے کریں گے تو آپ لوگوں کا اوبجیکٹیف آپ لوگوں کی انسین قویشن آنسر جاؤں گے وہ آپ کو کرنے میں آسانی ہوگی یہ نہیں کرنا کہ جو ٹیچر لیکچر میں جو کام بتا رہی ہیں بس وہ کام کر لیا تو کام ختم نہیں آپ نے ریڈنگ اچھے سے سننی ہے اس کو سمجھنا ہے اور خود بھی اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اسی ریڈنگ میں سے آپ سے اوبجیکٹیف بھی پوچھا جائے گا ڈیفرنٹ کوئیشن آنسر بنایا جائیں گے اس میں سے شورٹ بھی لانگ بھی تو یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کا جواب لکھ دینا ہے اب میں نے کتنی کوپیز ایسی چیک کی ہیں جنس کے اندر بچوں نے ایک ایک لفظ کے جواب لکھے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے جو اس کا مکمل جواب ہے وہ پورا لکھنا چاہے اس کے اندر ایک لفظ ایڈ ہو رہا ہے نیا حالا لیکن آپ نے اس کا آنسر پورا کمپلیٹ لکھنا ہے چھوٹے چھوٹے آنسر لکھے نہیں بھیجنے مجھے تو اس لیے اپنی ریڈنگ کو مکمل طور پر سنا کریں اور اس کے ساتھ سمجھ کر اس کو آپ نے بھی ریڈنگ کو کرنا ہے کم از کم تین دفعہ اس ٹائم بیٹھ کے ریڈنگ ضرور کیا کریں ٹھیک ہے ماما نہیں بھی بیٹھی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سمجھدار ہیں آپ چھوٹے سے بچے نہیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ ریڈنگ کو بڑے گوھر سے ریڈنگ کو سننا ہے اور سمجھ کے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ سے اگر ابجیکٹیو کوئی پوچھا بھی جائے تو آپ کو کوئی difficulty نہ ہو چاہیے اب انہیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ لیکچر میں ہم نے عطاعت رسول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے کچھ صحابہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن میں سے ایک ہے مسلمہ قضاب مسلمہ قضاب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی کر دیا تھا یہاں پر یہ ورڈ نبی جو ہے یہ مسلم قضاب کے لئے یوز ہوا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ میں نبی ہوں اور کوئی میرے بات یا میرا میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے مجھے ہی نبی مانو سب ٹھیک ہے تو اس نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دی یعنی کہ ان کو پکڑ کر قید میں کر دیا بند کر دیا ان کو ایک ایسے جگہ پر ڈال دیا جہاں پر وہ یعنی کہ سزا کے طور پر کہ ان کو سزا دی کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے آپ کو نبی نہیں ماننا تو وہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے نبی مانو ٹھیک ہے اس لیے اس کو انہوں نے کیا کیا کہ قید میں ڈال دیا اس نے مسلمہ نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر وہ اسے نبی مان لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا حضرت حبیب نے واضح الفاظ میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے تم جھوٹے ہو مسلمہ نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے انکار پر ان کے ہاتھ پاؤں کار دیے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے عطاعت رسول عطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسلمہ کے ذات کو ہر قیمت پر جھٹلا دیا اب یہاں پر دیکھیں کہ مسلمہ کے ذات جو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے پہلے ہی کہتا ہوتا تھا کہ میں ہوں آپ کا آخری نبی ہوں یعنی کہ لوگوں کو اس چیز پر اکساتا تھا مجبور کرتا تھا کہ آپ مجھے نبی مانیں حتیٰ کہ وہ جانتا بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں لیکن وہ اس چیز کو مانتا نہیں تھا وہ کہتا تھا نہیں میں نبی ہوں آخری میرے بعد کوئی نہیں آئے گا میں ہی جو ہوں وہ سب کچھ ہوں تو یہ چیز لوگوں کے اندر وہ بہت زیادہ کہتا تھا کہ میری بات کو اس کو مانا جائے مجھے نبی مانا جائے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کے جو صحابی تھے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس نے بڑا مجبور کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نبی مانو مجھے اپنا نبی مانو اور اور جو تھا مطلب ان کو پکڑ کر اس نے قید کر دیا یعنی کہ بند کر کے ایک جگہ پر بند کر دیا قید خانوے اندھیر کوٹری میں اس کو بولتا ہے اس کو قید کر دیا انہوں نے اور ان کو وہ بولتا تھا کہ تم جب تک مجھے نبی نہیں مانو گے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جس دن تم یہ بات مان جاؤ گے اسی دن میں تمہیں قید سے ازاد کر دوں گا لیکن حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جو تھا وہ آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا اور اسے واضح لفظوں میں میں یہ بتا دیا کہ تم جھوٹے ہو تم جتنا مرضی مجھے مجبور کر دو جتنا مرضی مجھے تنگ کرو مجھے قید میں ڈالو مجھے سزا دو لیکن میں تمہیں اپنا نبی نہیں مانوں گا کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخر نبی صرف اور صرف کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا یہ ہماری قیامت تک ہمارا اس پر ایمان ہے اور حضرت حبیب نے ان تمام لفظوں کو اس کو کلیر لی بول دیا کہ تم مجھے جتنا مرضی تنگ کر لو میں یہ کام نہیں کروں گا کہ تمہیں نبی مانو ہمارے نبی آخر نبی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں اب مسلمہ نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر یعنی کہ ان کو نبی نام ماننے پر اس نے ان کے ہاتھ بھی کار دیے حتیٰ کہ اس نے اتنا ظلم کیا اتنا تشدد ان پر کیا کہ وہ ان کے ہاتھ کارنے کے بعد ان کو شہید کر دیا مطلب شہید ہو گئے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی شہید ہو گئے تھے تو اس چیز سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے نبی کو پر یقین رکھتے ہوئے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے اپنی نبی ہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنی جان تک گوا دی اپنی جان بھی قربان کر دی اللہ کی نام میں تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے اور اس نے کیا کیا جھوٹے نبوت کے دعوے دار یعنی کہ مسلمہ کو مسلمہ کو ہر قیمت پر جھٹلا دیا کہ تم کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو تو تم جھوٹے ہو تم سچے نہیں ہو یہ اس کو انہوں نے بتا دیا اور انہوں نے اپنی جان کو بان کرتے ہوئے اس کو یہ سمجھا دیا کہ تم جو ہو ہمارے نبی نہیں ہو نیکس دیکھیں پیارے بچوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنے لیے مشلرہ بنائیں ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی پیروی کرتے ہوئے ہر ایک سے اچھے اقلاق کے ساتھ پیش آئیں کسی کی دل ازاری نہ کریں غریبوں کی مدد کریں ماں باپ بہن بھائیوں دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جی آج ہمارا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ اب اس پیراگراف میں مشلرہ یعنی کہ راہ دکھانے کی شما روشنی تیکن نہیں جو اچھے راہ دکھانے والے جو تھے وہ اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے یہاں پہ مشلرہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین مشل ہے روشنی کا شما ہے اچھی راہ دکھانے کی شما ہے روشنی ہے یہ ہمارے لیے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنی چاہیے جس طرح کہ ہمارے دوسرے سارے صحابہ اپنے نبیوں کی اپنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے بہترین نمونہ بنا کر اس کے مطابق چلتے تھے اور انہی کی اطاعت کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنے بھی اشادات جتنے بھی بیان جتنے بھی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھی کریں اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی کی اطاعت کریں کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں کسی کا دل نہ دکھائیں ہمیشہ غریبوں کی مدد کریں اپنے ماں باپ مہین بھائیوں اور دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں نرمی سے پیش آئیں کوئی اگر اونچ نیچ کبھی کوئی برا ہو بھی جائے تو اس کو صبر سے اس وقت کو گزار دیں اور اپنے نبی کی اطاعت کریں اور ہمیں ہماری زندگی کا نمونہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو ہم اگر ہمیں کامیابیاں چاہیے اپنی دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی تو ہمیں سب اصولوں کو اپنے لائف میں اپنانا ہوگا جی بیٹا آج تک ہمارا لیکچر یہی تھا ختم ہوا تو آپ نے اب اس ریڈنگ کو دھیان سے سننا ہے اب میں آپ کو کوپی ورک کے بارے میں بتاتی ہوں اسی میں سے کچھ کوئیسٹن میں نے تو بنا لی ہے لیکن آپ کا آنسین بھی ہوگا اس لیے دھیان سے ریڈنگ کیا کریں تو آپ کوپی کی طرف آتے ہیں جی یہ ہمارا فورت لیکچر تھا کاسپک اس طرح آپ نے ڈیٹ اینڈ ڈی منشن کرنی ہے جس دن آپ کو یہ لیکچر جس دن آپ اپنا کوپی پہ یہ کام کر رہے ہوں گے لیکچر کے بعد وہ ڈیٹ آپ ڈالیں گے اس طرح اردو میں اور میں لکھیں گے الفاظ اور یہ والا مائدی یہ دونوں چیزیں آپ پوائنٹر سے لکھیں گے جو چیزیں میں سمجھا رہی ہوں ان کو دھیان سے سنیں جو کام آپ نے جیسے کرنا ہے میں آپ کو سارا بتاتی ہوں کیونکہ کوپی میں آپ بچوں نے کسی نے کلر یوز کیے کسی نے کچھ اور یوز کیا کسی نے پین سے سارا لکھا گیا اس لئے ذرا دھیان سے سننیں لیکچر کو سنا کریں ضرور آپ نے یہ دو چیزیں میں یہ پوائنٹر سے لکھنی ہے نمبرین پوائنٹر سے دی رہی ہیں یہ سارے الفاظ جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں یہ سب آپ نے پوائنٹر سے لکھنے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹ ڈے اور میننگز یہ سب آپ نے پینسل سے لکھنے ہیں ابھی میں اتنا بتا رہی ہوں باقی آگے بتاتی ہوں اب ورڈ سنیں نمبرین جیسے میں نے کیوئے آپ نے بھی ایسے کر رہے ہیں واضحہ صاف یا ظاہر جوٹھا غلط بات کرنا انکار نامنظور یا ناماننا شہید اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا قربان اللہ کی راہ میں جان دینا دعویدہ فریاد یا مدعی مشلے را راستے کا روشن چراغ اشادات حکم یا اشاد کی جمع پیروی فرما برداری یا اطاق اخلاق اچھا برداؤ دیل لازاری دیل دکھانا یا ظلم و ستم ذریعہ وسیلہ یہ ہمارے میننگ تھے یہ بیٹا یہ ذرا دیکھ لیجئے گا میں نے جو بول دیئے ہیں ان کو دیکھ لیں گے میں نے اب لکھے اب نظر آ رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ہو گیا آپ نیکس دیکھیں نیکس پیج پہ آئے ہیں نیکس پیج پہ آئے ہیں اب یہ نیکس پیج دیکھیں میں نے نکالا ہے اب آپ نے کیا لکھنا ہے date and day جتنے بھی پیج پہ آپ کو کام کروایا جائے یا ہوگا وہ آپ نے سب پیجز کے اوپر date and day ضرور mention کرنی ہے pencil سے date and day mention کریں کہ question آپ pointer سے لکھیں گے اور ان کے answer جو ہیں وہ آپ کیا کریں گے اپنی pencil سے لکھیں گے ایک question لکھیں گے اور question کے بعد one line skip کرنی ہے پھر اس کا answer لکھنا ہے اور پھر اگلا سوال لکھنا ہے ایک line skip کرنے کے بعد اگلا سوال لکھنا ہے یہ نہیں کرنا ہے جس طرح میں نے تو سارے سوال اکٹھے لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکھوں اکٹھا رکھے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک question لکھنا پھر اس کا answer لکھنا اور پھر اگلا سوال لکھنا ہے اور finger distance کا مست آپ دھیان رکھا کریں کہ اپنے فاصلہ دے کے لکھا کریں تاکہ آپ کی writing پیاری لگے automatically اگر آپ distance کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کو writing بہت خوبصور لگے گی اس لئے کوشش کیا کریں کہ neat اور اچھا کام لگے آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ ایک سوال کا جواب اگر لکھ رہے ہیں تو اس میں صرف ایک لفظ ہی add کرنا ہے یعنی کہ ایک لفظ ہی ایک آنسر لکھ کے دے دینا ہے اگر وہ لفظ ایک ہی نیا آئیڈ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اس کا آنسر پورا دینا ہے پورا آنسر لکھ کے اس کو آئیڈ کر کے لکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ صرف ایک لفظ لکھ کے اس کا آنسر دے دی آپ نے نہیں آپ نے پورا اس کا لمبا جتنا آنسر بن رہا ہے تو اس کو آپ نے اس میں add کر کے لکھ کے دینا ہے یہ نہیں کرنا چھوٹے چھوٹے ایک لفظوں جواب لکھ کے بیج دو مجھے میں نے جتنی بھی copies چیک کی ہیں میں نے سب یہ چیزیں آپ کو میں اس لئے لیکچر میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے آگے سے دھیان رکھنا ہے کہ کوئی ایسی mistake نہیں کر رہی کہ اگر ہم کلاس میں جب کام کر رہے ہیں تو کیا ہم ایک لفظ سے لکھ کے آنسر ختم کر دیتے ہیں نہیں ہم اس کا complete آنسر لکھتے ہیں چاہے باقی سارے لفظ وہی ہوں جو ایک لفظ نیا add ہو رہا ہے اس کو بھی سارا مکمل آنسر لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں آپ کا question number 14 ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کو واضح الفاظ میں کیا کہا اس کا آنسر لکھیں گے پھر اگلا one line skip کرنے کے بعد پھر اگلا question 15 number ہے اس کا کس نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا اب جائے کے جیسے اس کا آنسر اب آئے گا مسلمہ نے تو آپ نے وہ مسلمہ یہ نہیں کرنا کہ صرف مسلمہ لکھنے پورا آنسر لکھنا ہے ٹھیک ہے نا آنسر لکھنے کے بعد پھر ایک لائن skip کریں گے پھر اگلا question لکھیں گے مسلمہ نے حضرت حبیب سے کیا کہا last question آپ کا ہے question number 18 حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے لئے اپنی جان قربان کر دی ٹھیک آج ہماری ہماری question ہمارا یہ chapter آج یہاں پہ complete ہو رہا ہے آپ لوگوں نے اچھے سے reading کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور reading کو بڑے دھیان سے سننا ہے میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہی ہوں کہ اسی reading میں سے آپ سے unseen question بھی آئیں گے اور بھی اس کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں کوئی question short بھی پوچھا جا سکتا ہے اور کسی کا answer long بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے بڑے دھیان سے reading کریں اس میں سے آپ کو objective سارا آئے گا کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آپ کو پیش آنی چاہیے کیونکہ اگر آپ پیش نہیں آئے گی کیونکہ اگر آپ reading اچھے سے کرو گے تو اس لئے آپ اپنے دھیان سے reading کریں اپنے گھروں میں رہیں safe رہیں اور اپنے آپ کو صاف سترا رکھیں نماز کا عادی بنا لیں اور اپنا پڑھائی کو شوق سے کریں اپنے پیرنٹس کا کہنا مانیں آج تک کے لئے اتنا ہی تھا نیکسٹ نیکسٹ کے لئے پھر اللہ حافظ